سنو مجھے بھی چاہیے تمہارا ایموشنل سپورٹ ہمارے رشتے کی شروعات سے ہی میں نے ایک چیز کے ساتھ کامپرومائز کیا ہے جس کو لے کر مجھے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ ساتھ تم ایسا کرنے لگو پر میں غلط تھا تمہارا ایموشنل سپورٹ جب جب لائف میں مجھے ایسا لگا کہ مجھے ضرورت ہے تمہارے ایک سہارے کی بس اتنا بولنے کی کہ ہاں میں ہوں تم چلو ہم مل کے سنبھال لیں گے سیچویشنز کو تب تب تم وہاں نہیں تھے میرے ساتھ اور تب تب میں نے خود کو اکیلا پایا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تم نے یہ سب کیا ہے کیونکہ اقصر کرنے والے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنی اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے کہ اندر سے بالکل ناخوش ہو جاتا ہے اور میں اتنے سمیں سے ناخوش ہوں تم نے تو کبھی پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آخر ہوا کیا ہے مجھے میں کیوں گمسم رہتا ہوں کیوں خویا خویا سا رہتا ہوں کیا یہی ہے تمہارا پیار کیا اسی کو پیار کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اتنا اگنور کرو اتنا اگنور کرنے لگو کہ اس انسان کا خوش ناخوش ہونا سب برابر لگنے لگے اپنی زندگی سے تھوڑی فرصت نکالوگے تو پتا چلے گا کہ جس سے پیار کرتے ہو وہ تکلیف میں ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے پوچھو کی ہوا کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ٹھیک کرو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے درد کو ختم کرو ہر انسان کو ایموشنل سپورٹ چاہیے اچھے برے ہر فیز میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا پارٹنر اس کا دھیان رکھے اس کو پیار کرے اس کے ساتھ چلے زندگی میں ویسا ہی کم پریشانیاں نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پارٹنر مدد کرے گا ان پریشانیوں سے ڈیل کرنے میں اور جب وہ بھی نہیں کرتا نہ تو ہم کسی کے ساتھ ہو کر بھی اکیلے بڑھ جاتے ہیں مجھے احساس دلاو اپنی موجودگی کا کیونکہ میں اب یہ سب کرتے کرتے تھک چکا ہوں مجھے بھی اب چاہیے تم سے ایموشنل سپورٹ پرنا شاید شاید کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اس رشتے کا مجھے بیوں ڈیل کرتے ہیں موسیقی موسیقی